السلام علیکم guys welcome back to my channel today's menu سب سے پہلے آپ کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک ہو آج میں بنانے جا رہی ہوں بڑی عید کی مناسبت سے مٹن اور میں بہت ہی مزیدار اور یمی سی ریسپی آپ کو دینے والی ہوں مٹن کی اس کا نام ہے مکھنی مٹن ملائی اور جب آپ اس ریسپی کو اپنے گھر میں بنائیں گے تو آپ اس کو بہت ہی زیادہ انجوائی کریں گے یہ بہت ہی مزیدار ہے اور بہت ہی یمی ہے تو چلیے میرے ساتھ دیر نہیں کرتے اور اس ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں نے لیا ہے ون بائی فور کپ کے برابر آئل اور اس کے اندر میں نے ون ٹیبل سپون ادرک لسن کا پیسٹ ایڈ کر دیا ہے ون کیجی میں نے یہاں پر مٹن کی ران لی ہے اور اس کی بوٹیاں کروا لی ہیں اور یہاں پر میں اس کے اندر مٹن کو ایڈ کر رہی ہوں مٹن کو آئل میں ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اس کو اچھے سے فرائی کرنا ہے اور فرائی کرتے ہوئے اس کے اندر سے جو پانی نکلے گا اس پانی کو ہم نے بلکل ڈرائی کر دینا ہے فائیو منٹ کے بعد میں نے اس کے اندر تین سے چار ہری مرچیں بھی ایڈ کر دی ہیں اور نمک میں نے اس کے اندر ون ٹی سپون ایڈ کیا ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق نمک ایڈ کریں گے اب ہم اس کو نمک اور ہری مرچوں کے ساتھ فرائی کریں گے جب تک کہ اس کا پانی بلکل ڈرائی ہو جائے تو لیجئے یہاں پر مٹن کا جو پانی ہے وہ ڈرائی ہو چکا ہے میں اس کے اندر مسالے ایڈ کر رہی ہوں جس میں شامل ہے لال مرچ کالی مرچ اور پیسہ دھنیا جا رہا ہے اس کے اندر ٹو ٹی سپون اس کے علاوہ میں نے اس کے اندر گرم مسالہ ایڈ کیا ہے ون ٹی سپون حلدی میں نے اس کے اندر ون بائی فور ٹی سپون ایڈ کی ہے یہ تمام مسالے ڈال کر میں اس کو ایک منٹ کے لیے مکس کر رہی ہوں اس کے بعد میں نے چار ٹی مارٹروں کی پیوری بنا کر رکھی ہے یعنی کہ میں نے ان کو بلینڈ کر لیا تھا جوسر میں ڈال کر اور میں نے وہ پیوری اس کے اندر ایڈ کر دی ہے آدھا کب دہی کو پھینٹ لیا ہے میں نے اور اب میں اس کے اندر دہی بھی ایڈ کر رہی ہوں یہاں پر ٹی مارٹر کی پیوری اور دہی میں نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے اب میں اس کے اندر پانی ایڈ کر رہی ہوں اتنا پانی میں نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے کہ میں اس کو پریشر کوک کر میں میٹ کو گلا لوں اور پانی جو ہے وہ ڈرائے ہو جائے میں نے یہاں پر اس کو 12 منٹ کیلئے پریشر کوک کیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر پانی جو ہے وہ ڈرائے ہو چکا ہے اوائل اوپر آ چکا ہے اور اب میں میٹ کو چیک کر دی ہوں کہ کیا یہ گوشت گل چکا ہے تو یہاں پر میں اس کو میٹ کو چیک کر رہی ہوں گوشت بہت اچھے سے گل چکا ہے تو اب ہم NEXT STEP کی طرف جلتے ہیں آدھا کپ کے برابر کریم لی ہے میں نے اور میں نے اس کے اندر ایٹ کر دیا ہے آدھا کپ کریم اس کے ساتھ ہی میں اس کے اندر ایٹ کر رہی ہوں ون ڈیبل سپون کے برابر کسوری میتھی یہاں پر میں اس کو صرف ون منٹ کے لیے پکاؤں گی اور ایک منٹے سے اس کو پکانے کے بعد جو ہے ہم نے اس کو بالکل ہلکی آگ پر جو ہے وہ دو سے تین منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم نے اس کے اندر مکھن ایٹ کر دیا ہے میں نے یہاں پر 100 گرامز کے برابر اس کے اندر مکھا نیٹ کیا ہے اور سب سے لاسٹ میں میں نے اس کو کوئلے کا دم دیا ہے اور لیجئے مزیدار سی مکھنی مٹن ملائی تیار ہو چکی ہے اور آپ اس کو اپنے گھر میں بنا کر ضرور انجوائی کیجئے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی ملتی ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں نیکس ویڈیو تک کے لیے تینک یو ان اللہ حافظ